بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پہ یہ ہے کہ میرا گلہ تھوڑا سا اقلاب ہے یہ جو میں نے شروع میں آپ کی بھی سمانہ بطول کو یہاں پایا تھا اس کی ایک ریزن تھی ایک تو یہ تھے کہ بولنے کے لیے ان سے اجازت لینا تھی اور سیکنڈ یہ ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے اسے ہم جنرلی بچوں کے یہ سٹوری ٹائم کرتے ہیں میں یہ جو جتنے بچے ہیں پیرنٹ سے ہم سے ریکویسٹ کروں گا یہ سٹوری جو ہے بڑے اٹینشن کے ساتھ اور بڑے صحیح طریقے سے سلک اور اس کی باتیں یاد کرتے ہیں اور سمانہ بطول کو اس لیے بلائیا ہے کہ یہ سٹوری جس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگی آج سے کفلی کوئی فکٹی فائیو ویئرز بیک ایک چھوٹا سا بچہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں سکول میں داخل ہوا اور اپنے ٹیچر یاد ہے اور جس جگہ جا کے میں بیٹا تھا اور وہ جگہ یاد ہے اس سٹوری اس سٹوری کچھ آکر پہ پہنک اکلویے درا کروں گا جو آپ کے لئے بڑے امپورٹل ہے کہ پیرنز یہ ہیں وہ بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے اور اور ہماری مدر جو تھی ان کی تیتھ بہت انلی ایج پہ ہو گئے کہ شوہ جس ترٹی ایٹی ایرز اول اور ہم میں اس وقت نائیت گریڈ کا سٹوڈنٹ تھا جب بھائی جو ہیں وہ اسے بھی چھوٹے تھے کچھ سچویشن میں سکول میں میں داخل ہوا اور اس سکول میں چھے کلاسج تھی لیکن ایک تیچر تھے اور اس سکول کی یہ حالت تھی کہ ایون اس سکول میں ایک گھڑی کسی کے پاس نہیں تھی انکلوڈنگ گر تیچر کہ کس وقت چھوٹی کرنی ہے اور کس وقت سکول لگے گا تو استاد جو ہے ابھی استاد کی جو بات کرنے لگا اور جتنے اسادزہ موجود ہیں ان کے لیے ایک بڑی انسپیریشن ہے کہ ہمارے استاد باستر محمد حیات وہ سائے کی اوپر نشان لگایا کرتے تھے کہ دن کے دو بجے جب چھٹی ہونی ہے تو سائے کہاں آتا ہے بڑھلنگ کا اسے حساب سے چھٹی دیتے تھے اور اسے حساب سے انہیں نشان لگایا ہوتا تھا کہ صبح آٹھ کتنے بجے بڑھلے ہیں تو سکول جو ہے وہ شروع ہونا ہے ایک ٹیچر چھے کلاسز اور اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے درجات بھلنگ کرے کہ انہوں نے یہاں سے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے ایک ٹیچر جو ہے اس سکول میں میں پڑھا اس کے بعد مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ میں اس پورے علاقے میں پہلا آدمی ہوں جس نے گریڈ سیمنٹین میں ڈیریکٹلی جوائنٹ کیا اور پہلا آدمی ہوں جس نے ٹی سی ایس کے ایکزیم دیا اور میں سٹیٹ سے پور پر بڑھتی ہوا اس وقت میری ایک کوئی ٹوٹی تری یر زہیت تھی اور میں میرے پاس پاور تھی کہ میں کسی بھی بندے کو مجرم کو تین سال کی سزا دے سکتا آپ یہ دیکھیں شرکفر کے سکول سے اٹھ کے اللہ تعالی نے اتنا ایرام دیا کہ اتنے عوضیں ملیں اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا ایکزیم دیا اور میں پولیس سروس میں انڈکٹ ہوا ایر اسسسننٹ سپریٹینٹ آف پولیس اور جب ابھی پرائیمری پاس کی ہے وہاں سے تو پوری طور پر ویس سکول میڈل کر دیا گیا اور ہم اس میڈل سکول کی سب سے پہلی کلاس لیں اور دیکھ لیں کہ اس وقت ابھی کچھ ٹیچر آ رہے تھے کچھ ابھی جوائے نہیں کیا ہوا تھا شوٹ نہیں تھی بلڈنگ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس لیول تک پہنچایا اور وہ سارے کا سارا اس میں کریڈٹ جو جاتا ہے وہ محصر محمد حیاء صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے اس طریقے سے ہمیں پڑھایا چھے کلاسز کو کنٹرول کیا اور بدون چینی ریسورسز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اساتزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے سٹوڈنٹ کی لائف میں اور اس کے لیے اچھا پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اساتزہ کا کہانے کے اس میں انٹرسٹ ہونا سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ جو ہے اس کو اجاگر کرنا یہ بڑا امپورٹن ہے اس پار جب میں اس اس پی بنا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کیا کہ میں سکولرشپ یوکے میں تعلیم کے لیے وہ سکولرشپ میں وہاں یوکے گیا وانیئر کورس کے اوپر اس سے مجھے شوق ہوا کہ میں نے آگے پی ایسٹی کرنی ہے پھر میں نے واپس آکی یہاں جو سکولرشپ کی ریکوائرمنٹس تھی وہ ایک جی آر ای ٹیسٹ ہوتا ہے امریکنز لیتے ہیں اس میں گورنمنٹ شرک پر سکول خورت کا جو سٹوڈنٹ ہے دنیا میں تاب فور پرسنٹ میں تھا ڈائی لاغ لوگوں نے ایگزیم دیا میں تاب فور پرسنٹ لوگوں میں تھا اور مجھے دو کرونڈ پیار امریکن گورنمنٹ نے دیا پی ایسٹی کے لیے اور یونیورسٹیز دنیا کی ان کی رینکنگ ہوتی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہر یونیورسٹی کی اپنی رینکنگ ہے کچھ جو ہے آزار نمبر پہ ہے کوئی دو آزار نمبر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کروایا جو دنیا میں سکسٹین نمبر تھے اور جب میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا این لیسٹ تھرنٹی کنٹریز میں مجھے وزن کے لیے بھیجا گیا اور جو سارے کا سارا گورنمنٹ سپانسر تھا اور میں نے گریڈ سیونٹین میں جائر کیا اور کم از کم میں مور دن ٹین ہیئرز ملک سے باہر رہا لیکن اپنی سروز ہے اس کو بھی پورا کیا اور میں جو گریڈ ہائیسٹ پاکستان میں گریڈ ٹوٹی ٹو اس کو اچیب کرنے میں کامیاب ہوا کم از کم دو سال میں جو ہے گریڈ ٹوٹی ٹو میں اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے عدے سے آئی جی کے عدے سے میں ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا تو یہ جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں جو اسابدہ ہیں جو پیرنٹس ہیں جو سٹوڈینٹس ہیں وہ بھی سن لیں کہ میں نے پہلے مشاہد یہاں عرض کیا تھا کہ سکسس اس کا ایک فارمولہ ہے اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو ہر بچہ جو ہے ہر شخص جو ہے وہ سکسس حاصل کر سکتا ہے اور وہ فارمولہ یہ ہے اسے میں انگریزی میں ڈی ایچ ایل کہتا ہوں ایزلی یاد رکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے ڈی ایز فار ڈیٹرمنیشن کہ آپ ڈیٹرمنیشن شو کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ایک پلان کریں ٹھیک ہے اس کو ڈیزائن کریں کہ میں نے یہ چیز کیسے حاصل کرنی ہے اور جب آپ میند کرتے ہیں اس کے بعد آخری چیز آتی ہے کہ اپنی چیز اپنی طرف سے میند کریں لیکن باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں ہم کینیڈا میں بھی رہے ہیں چار سال اور وہاں پی ایچڈی کے بعد میں گیا تھا تو وہاں ایک لائبریری میں ایک پکچر لگی ہوئی تھی ایک یونگ لڑکی کی ہائی سکول سٹوڈنٹ کی جس نے اولیمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا اس کے لیچے سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کسی نے اسے پوچھا کہ آپ کس طرح تیاری کرتی ہو اس نے کہا کہ ایڈو وات ایور is in my کنٹرول and left everything else to my belief کہ اس کے بعد میں خدا پہ چھوڑ دیتی ہوں یا اپنے ایمان پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ باقی کیا ہوگا اپنی طرف سے میں اپنے سارے جو میں کر سکتی ہوں جو اپنا پارڈ میرا ہے وہ میں پورا کرتی ہوں تو باقی کی مجھے فکر نہیں رہتی تو تمام پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ایک ایم دیں یہ ٹیچر جو ہے یہ بچوں کو ایک بتائیں کہ آپ ان سے پوچھیں ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو میند کروائیں میند کروانے کے بعد ان کو ان کا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس پہ اور ماں باپ کی دعائیں جو ہیں اس پہ چھوڑ دیں یہ جو فارمولہ ہے تین چیزوں کا اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ابجیکٹیو اچھیب کر سکتا ہے کبھی یہاں بخصور صاحب کے رکھال آئے تھے تو انہوں نے پرمایا تھا کہ میاں بی بی کے بارے میں کبھی تو شکلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی اگلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے پانا بدول کو اس لیے بلایا ہے کہ ہماری اگلیں ملتی ہیں اگر میں نے پی ایس ڈی کی ہے تو یہی پیچھے نہیں نہیں انہوں نے ایمفل کیا آپ کو در کانیڈا میں رہتے ہوئے اور آج کل ملیورسٹی اگر پنجاب میں یہ پڑھاتی ہیں اور جب ہم نے یہ سکول اسٹیبلش کیا تھا میں جب انگلینڈ سے واپس آیا تھا انگلینڈ کے طریقے پر سکول کو اسٹیبلش کیا تو اس وقت یہ میرے ساتھ تھی اور ہم نے جو سب سے پہلا پہلی ٹیچر اپنی سلیکٹ کی وہ ماشاءاللہ فوری طور پر اسسسٹنٹ کمیشنر سی ایس ایس کر کے اس لیول کے ہم نے یہ سارا پروگرام کنایا تھا میں انہیں بھی ریکرنس کروں گا کیونکہ میرے سے زیادہ آئیڈیاز بچوں کے بارے میں ان کے پاس ہیں تو یہ بھی جو آپ سے شیئر کرنا چاہے کریں تو پیرٹس کے لیے صرف یہی ہے میرے پاس کہ اگر آپ خود کو راو ساتھ وجہ دیتے ہیں بچوں کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں فرینڈلی ایٹموسفیر میں صرف یہ نہیں ہے کہ کنی کو پڑھائیں بلکہ ان کے ساتھ کھیل کھوٹ کریں ان کے ساتھ انجوائے کریں جو ان کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ دیکھیں وہ سمجھیں ہم اکثر میرے پس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں بچے وہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے جو سوچ رہے ہیں ہم وہ بھی تو دیکھنے کوشش کریں بچے اس سوچ رہے ہیں جو وہ غلطیاں کھا رہے ہیں تو وہ کیوں کھا رہے ہیں ان کی جگہ پہ جا کے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آپس میں ہر بات شیئر کریں کمیونیکیٹ کریں تو میرا فعل ہے بہت ساری پراؤگرم بیرنس کی بھی حال ہو جائیں گی بچوں کی بھی حال ہو جائیں گی اور بڑھائی میں بھی آپ کو بہت مدد بھی دیں اگر آپ کے ساتھ ہیل پود میں بھی شامل ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کو بھی تیار ہوئے تو میرا بس اپنی میسیج ہے اور یہ ایک اور چیز مجھے اجاز نے شروع میں بتائی تھی جب ہم نے سکول شروع کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول is about ایکسلنس کل ایڈکیشن اور سوشل سکلز تو بیسک سکلز بچے کی ان پر فوکس کرنا اور پیرنٹس کے لئے اگر وہ صرف ہم کریکلم کا جو سلیمس کا پڑھا دیں گے یاد کروا دیں گے اس وقت تو ابتحان کے پاس ہو جائے گی لیکن وہ کسی اور کتاب کو پڑھیں گے کسی اور ابتحان میں جائیں گے تو ان کے لئے مشکل ہوگا اس کی بجائے اگر ان کی ریڈنگ تغلق کی جائیں پھر وہ کوئی بھی کتاب ان کی لئے آسان ہے ان کی میٹس کے لئے لکی جائیں کوئی بھی کلپلیشن ان کی لیسننگ سکیلز ان کی سپیکنگ سکیلز رائٹنگ سکیلز سکیلز پر بیسک سکیلز سپیشلی ایلیمیٹنگ ان پر فوکس کریں تو آپ کے بچے ہار جگہ ہار سٹیج پر کامیاب ہوئے وہ کسی بھی سکون پر جائیں ان کی لئے وہ جگہ میٹنگ کریں گے وہ کرکولم میٹنگ کریں گے Thank you very much Thank you very much